برہمان کی سب سے بیش قیمتی چیز ایک گرام میں خرید سکتے ہیں سو دیش دنیا کی سب سے طاقتور اور غاتک چیز اس کی قیمت سن کر رہ جائیں گے حیران دنیا کی سب سے مہنگی چیز کی ایک گرام کی ماطرہ کو خریدنے میں جتنا پیسہ چاہیے اتنے پیسے میں دنیا کے سو چھوٹے چھوٹے دیش آسانی سے خرید دے جا سکتے ہیں انٹی میٹر دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز ہے سب سے مہنگی کمیٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے سونا شاندی اور ہیرے کا نام ہی دباک میں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے وش میں کچھ ایسی بھی کمیٹیز ہیں جو بہت مہنگی ہیں آپ نے کئی انگریزی فلموں میں انٹی میٹر کو چرانے اور اس کی سرکشہ میں سرکشہ ایجنسیوں کے لگنے کی کہانی دیکھی ہوگی دراصل انترکش یاترہ یا دوسرے گرہوں پر آنے جانے کے لیے انترکش یان میں جو ایدھن پڑتا ہے وہ اسی انٹی میٹر سے بنتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسا کیا ملاتے ہیں جو انترکش یان دوسرے گرہ تک پہنچ جاتے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں پورا ماننا کیا ہے انٹی میٹر مشکل ہی نہیں بلکہ اسمباب ہیں ویگینک جانکاروں کے انصار تمام کوششوں کے باوجود اس کے صرف 309 ایٹم بنائی جاسکے ہیں جنوری 2019 میں امریکن ایسٹرونومیکل سوسائٹی نے بتائے کہ یہ تھنڈر سپروم کلاوٹس کی اوپری لیئر میں بھی پایا جاتا ہے واسطہ میں اس کی قیمت بھی اس لیے ہی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بہت کم سمیہ کے لیے پیدا کیے جا سکتے ہیں ویگینکوں کا کہنا ہے کہ انٹی میٹر دراصل ایک پدھارت کے ہی سمان ہے لیکن اس کے ایٹم کی بھیتر کی ہر چیز اُلٹی ہے ایٹم میں سامانے طور پر پوزیٹیو چارج والے نیوکلیس اور نیگیٹیو چارج والے الیکٹرونز ہوتی ہیں لیکن انٹی میٹر ایٹم میں نیگیٹیو چارج والے نیوکلیس اور پوزیٹیو چارج والے الیکٹرونز ہوتی ہیں یہ ایک طرح کا ایدھن ہے جسے انترک شیان اور ویمانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اینٹی میٹر کی طاقت ویگینکوں کا ماننا ہے کہ سہدہندک طور پر قریب آدھا کلو اینٹی میٹر میں دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈروجن ون سے بھی زیادہ ودھونسک طاقت ہوتی ہیں لیکن اس سے اوپیو کی ارجہ پرابت کرنے کیلئے کافی بڑی راشی کی ضرورت ہوتی ہے ناسا کے پروکتہ کے نزار اس وقت ایک میلی گرام اینٹی میٹر بنانے میں اینٹی میٹر کی قیمت کو کافی نیچے لانا پڑے گا کہاں سے آتا ہے اینٹی میٹر اینٹی میٹر ایک کالپنک تتو نہیں بلکہ اصلی تتو ہے اس کی کوچ بیستوی شتابدی میں ہوئی تھی انترکش میں ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں موجود ہے جس طرح سبھی بہتی بستویں میٹر یعنی پتہار سے بنتی ہیں اور میٹر میں پروٹو الیکٹرون اور نیٹرون ہوتے ہیں اسی طرح اینٹی میٹر میں اینٹی پروٹون پوسٹرون اور اینٹی نیٹرون ہوتے ہیں اینٹی میٹر کو بنانے کے لیے لیب میں بیگینے اسے دوسرے پدارتوں کے ساتھ ملا کر تھوڑا ریفائن کرتے ہیں تاکہ اس کا استعمال اندھن کے روپ میں ہو سکے انترکشیان اور پروانوں ہتھیاروں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے راکٹ لانچر میں بھی ہے اس کی اوپیو گدہ اینٹی میٹر کی قیمت کی بات کریں تو آپ کے پیروں تلے زمین کھزک جائے گی اگر اسے ایک گرام بیچا جائے تو دنیا کے سو چھوٹے چھوٹے دیشوں کو خرید آ جا سکتا ہے اس میں پاکستان جیسے دو دیش خریدے جا سکتے ہیں اس کی ایک گرام کی قیمت اکتیس لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے ہے اسے دنیا کا سب سے مہنگا پدہارت مانا جاتا ہے ناسا کی مانے تو اینٹی میٹر کو تیار کرنے میں سب سے زیادہ روپے بھی خرچ ہوتے ہیں اس لئے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے آنکھڑوں کی مانے تو ایک میلی گرام اینٹی میٹر بنانے میں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے لگتے ہیں ناسا کے مطابق اینٹی میٹر دھرتی کا سب سے مہنگا مٹیریل ہے اینٹی میٹر جہاں بنتا ہے وہاں دنیا کی سب سے بہترین سرکشہ ویوستہ موجود ہے اتنا ہی نہیں اینٹی میٹر کو اس لئے سب سے مہنگا مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے بننے والی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ خرچ ہی لی ہے ایک میلی گرام اینٹی میٹر بنانے میں دھائی سو لاکھ روپے تک خرچ ہوتے ہیں اس کا استعمال اسپطالوں اور ریڈیو دھرمی اڑنوں کو پوجٹرون ایمیشن تموگرافی کے روٹ میں میڈیکل ایمیجنگ میں بھی ہوتا ہے اس کا استعمال پرمانوں ہتھیاروں میں بھی کیا جاتا ہے جس جگہ پر اینٹی میٹر کا اتفادن ہوتا ہے وہاں وشف کی سب سے اچھی اور پوکتا سرکشا ویوستہ رکھی جاتی ہے دنیا میں سب سے یادہ سرکشا ویوستہ بھی اسے پردان کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں ناسا جیسے سنستانوں میں بھی اسے رکھنے کے لیے امریکہ کی سب سے بہترین سرکشا ایجنسی لگی رہتی ہے انترکش کے لیے ہے بہت بیشکیمتی ویاجیانکوں کا ماننا ہے کہ پرتوی پر دھرتی کی بات کی جائے تو اینٹی میٹر کسی کام کا نہیں ہے لیکن انترکش سے جڑے کسی بھی کام کے لیے اینٹی میٹر بہت بیشکیمتی ہے انترکش میں پلیک پول دوارہ تاروں کو دو حصوں میں چیرنے کی کھٹنا میں اینٹی میٹر اتفن ہوتا ہے بہرہاں اینٹی میٹر کسی بھی لیہاز سے دھرتی اور انترکش کے لیے اتنا بیشکیمتی ہے کہ کوئی بھی سے پانے کے لیے ہر سمبھو رکم دینے کو تیار ہو جائے گا